بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں پاکس کرسپ ٹی وی پی ٹی آئی کے رینما ایم اینے آمیر لیاکت سینٹ انٹکال کر دیا ہے یہ خبر دے رہے ہیں ان کی ڈرائیور اور رکنے قومی ساملی آمیر لیاکت سینٹ کا انٹکال کر رہے ہیں ان کا شماعت پاکستان کے دی جی ہسپیٹل میں ان موجود ہے افراد میں ہوتا تھا جنہوں نے آمیر لیاکت جس فیلڈ میں بھی قدم رہا تھا ایک اخبار پرچم سے شروع کیا جس میں وہ مختلف کالم لکھتے تھے کراچی کے حوالے سے اس کے بعد وہ ایم کیم میں شامل ہو گئے اور ایم کیم کے طرف سے وہ وفا کی زید بھی رہے ایم اینے بھی رہے اور مختلف ودوں پر کام بھی کرتے رہے التاہ حسین سے ان کی بہت اچھی دوستی تھی وہ بہت تریپی ساتھی سمجھے جاتے تھے لیکن بعد میں وہ اچانک کرم ان کے اختلافات ہوئے اور وہ ایم کیم کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہر موقع پر اس وقت وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر ایم اینے ہیں اور وہ ابھی ابھی کا کہنا یہ ہے ان کے کچھ لوگوں کا ایم کیم میں شامل ہو گئے شاید انہوں نے رات کو جو چیز کھائی ہو کوئی چیز ایسی ہو اس میں نشا ہو یا کوئی ان کو کسی نے جو بھی ہے وہ ہسپٹل جو ہے وہ کریں گے اپنی ایک پچار بنا چکے تھے جو ٹی وی پر مختلف تقریب مقابلوں کے فاسٹ آتے تھے اور جس مقابلے میں وہ شامل ہوتے تھے مذہبی پرگاموں کے حوالے سے مستند لیکن میں اس بار سمجھا جاتا تھا اور انہوں نے دیشمار اور مذہبی پرگام کی ایک معروف اپنی پچار بار یعنی کہ پی ٹی وی ایکس پیس جیو مکتف چینل پر وہ مذہبی پرگام کرتے رہے اور اس وقت میں وہ مختلف چینل پر پرگام کر رہے تھے لیکن ابھی کی تازہ تکیس جا رہی ہے کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں ہسپیٹلز رائے اس بات کی صدیق نہیں کر رہے ہیں لیکن تمام سوشل میڈیا پر ٹی وی چینل پر یہی چل رہا ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے مختلف چینل پر پر پرگام کیا اور وہ بہت کامیاب کرتے تھے اور جس بھی طرح کا پرگام کرنا چاہتے تھے بہت منفرد مقام تمہایا حاصل کیا ہم میں لیاقت حسین کی پہلی شادی اور تین شادیاں کی سعیدہ بشرا اقبال سے ہوئی ان سے ان کے دو بچے ہیں پہلی بیگم سے دعا اور احبان اس میں بھی بہت متنازہ رہے اس کے بعد ابھی کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ وہ دوزہ ٹھارہ میں ادھکارہ اور مارڈل سعیدہ تومہ سے کی اس کے بعد ان کا پہلی بیوی سے اختلافات ہو گیا اور انہوں نے تلاک دے دی دوزہ ٹھارہ میں ہونے والی شادی بھی زیادہ رسا نہیں چلی اور وہ ختم ہوگی دوزہ بائیس میں انہوں نے زلہ لودرہ سے تعلق رکھنے والی سعیدہ دانیہ شاہ سے تیسری شادی کی جو بہت ہی زیادہ ناکام رہی کیونکہ اس کے حوالے سے مختلف ویڈیو اور سوشل میڈیا پہ عام ہیں آج ہم اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ آمیر لیاقت آج ہم میں نہیں رہے آمیر لیاقت سیاست میں آئے تو انہوں نے دو ہزار دو میں انہوں نے سمی کا لکشن لیا حسن لیا اور لکشن میں کامیابی حاصل کی اور وہ متحدہ کومی نومنٹ کی وجہ سے پرویز مشرف کی کیونکہ شامل ہوئے لیکن پھر انہوں نے ایک کی بیان دیا جس کے بعد انہوں سے سنیفہ نے لیا گیا دوزر دس سے پہلے وہ شوم میزبانی کرتے رہے آلم آن لائن کی اس کے بعد جب انہوں نے دوسری تیسری شادی کی انہوں نے پھوڑا عوام کا غصہ بھی آیا لیکن وہ سب اس برداشت کرتے رہے اس کے بعد آمیر لیاقت نے جب پی ٹی ای میں ہونے کے باہدو امران خان کے بھی خلاف ویڈیو بنائے اس پہ بھی بہت باتیں آج ان کا انتقال ہو گیا ہے اس حوالے سے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں کیوں کیسے ہوا کیوں ہوا یہ کہ ابھی پوسٹ آتم کے بات سکتا چلے گا لیکن ان کے پڑوسیوں کہ ہامر لیاقت کی موت چلیشن کی دوئے بھی وجہ سے ہوئی لیکن اس کا فیصلہ تو ٹاک پس کریں گے نہیں ہے ان کے دوستوں موسیقی کہنا چاہیں گے کہ موسین صاحب کیا تعلق تھا آپ کا ان سے کتنے عزیز تھے آپ کو میرا آٹھوی کلاس سے تعلق تھا اور ایک شاندار آدمی ایک بہترین انسان چھپا صاحب ہم سب ساتھی ہوتے تھے ہم ساتھ بیٹھتے ساتھ اٹھتے ساتھ بہتے دکھ اور تکلیف کے لابے کچھ نہیں کچھ بھی نہیں بہت شاندرہ بہت شاندرہ چل آگے تمام تر چیزیں سامنے آ سکیں گی آمیر لیاقت کے گھر کے باہر اس وقت بڑی طرح میں لوگ جمع ہونا شروع ہو چکے کیونکہ انہیں اطلاع ملی ہے کہ آمیر لیاقت آہ کی عطبیت کافی زیادہ ناہ ساتھ ہیں اور یہ تمام تر میری بس ہوئیں گے آپ میں رہتا ہوں اوپر جمشید قاضی میرا دکھ ساب یہاں پر رہ رہے تھے جنیٹر کی گیس ایسی تھی جو سبح سے ایسا موگ ہو رہا تھا کہ دکھ ساب کو کوئی وینٹیلیشن یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے میں اوپر تھا تو ہماری آشکل کوٹ کی وکیشن ہے تو ایسا ہوا کہ وہاں پر وہ لوگ آئے وہاں پر لوگ شورکن لگے گے دکھ ساب کی تبیت سے ہی نہیں ہے ان کو پھر یہاں سے لے کے کہ مجھے لگتے وہ اسی ٹیم وہ ایکسپائر ہو گیا ہے ٹھیک ٹھیک